اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاکن عبدو و ایہاکن استعین اہدین السراط المستقیم سراط اللذین آنامتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولدعاللین ولقد آتناکا سب من المثانی والقرآن اللذین اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد افضل صلواتکا و بارک وسلم انکا حبید المجید بابو ما جاء فی فاتحة الكتاب و سمیت ام الكتاب انہو یبدعو بے کتابتہ فی المساحف و یبدعو بے قرآتہ فی السراط حدثنا مسددن حدثنا یہیہ ان شعبتا قال حدثنی خبیب ابن عبد الرحمان ان حفز بن عاصم ان ابی سید ابن المعلق قال کنتو اسلی فی المسجد فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم عجب ہو فقلتو یا رسول اللہ انی کنتو اسلی فقالا علم یقل اللہ استجیبو لیللہ ولیلرسول اذا دعاکم سم قال لی لاؤل منکا سورتا ہے آزم السوری فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد سم اخذ بیدی فلما ارادا ان یخرج قلتو لہو علم تقل لاؤل منکا سورتا ہے آزم سورتا فی القرآن قالا الحمدللہ رب العالمین ہے سب المسانی والقرآن الازیم لاکھوں کروڑوں کتابیں جو چھپتی ہیں وہ ایک فرد تو دیکھ نہیں سکتا پڑھنے کا تسوال ابدا نہیں ہوتا اس لیے پبلشرز چھاپنے والی کتاب کتابوں کی کمپنیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ کتاب کا جو دسٹ کور ہوتا ہے گرد پوش جس میں وہ کتاب لپٹی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر باہر یا اندر وہ اس کتاب کا کچھ تعرف لکھ دیتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کس موضوع پر ہے پڑھنے والے کو دلچسپی ہے تو اس کتاب کو لے دیتا ہے وہ نہ چھوڑ دیتا ہے لیکن عام طور پر اس کتاب میں وہ ڈسٹ کور پر لکھا ہوتا ہے وہ تو غالباً تجارتی نقطہ نظر سے لکھا ہوتا ہے حقیقت اس کے اندر ہوتی ہے یا نہیں یہ ایسا کمی ہوتا ہے مگر قرآن شریف میں اللہ تعالی نے ایک ایسا حکیمانہ اور لطیف طریق اختیار کیا ہے کہ جس کے اوپر بھی میں جتنا بھی غور کرتا ہوں ہے ایسا موجہ لگتا ہے ایسا عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اتنے وسیع مضامین پر قرآن شریف مشتمل ہے اور اس کے سارے مضامین کا خلاصہ سات ستروں میں نکال کے رکھتی ہے اور وہ سب سے پہلے رکھتی ہے تاکہ پڑھنے والا جو ہے اس کو شروع سے ہی پتہ لگ جائے کہ اس میں کیا مضمون آنے والی ہیں ویدوں کو پڑھیں بائیبل کو پڑھیں پتہ ہی نہیں لگتا کئی سو سو بات میں جا کر پتہ لگتا ہے کہ اصل مضمون یہ آنا ہے لیکن قرآن شریف کے سارے کے سارے مضامین شروع صفحے کے اوپر سات ستروں میں آپ کو لکھے بھی مل جاتے ہیں اور اسی بات کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اشارہ ہے جو ہم نے پڑھی ہے پہلے تو امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ سمیت ام الکتابیں سور فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں تمام کتاب کی ماں ہے کیوں کیونکہ یہ اس کو شروع میں لکھا جاتا ہے لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کے تمام مطالب یہ اپنے اندر سمیتے ہوئے ہیں ام الکتاب بھی کہتے ہیں ام القرآن بھی کہتے ہیں اس بارے میں بڑی لطیف حدیث حضرت ابو سعید بن مولا کی ہے وہ بڑے خوش قسمت بھی تھے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسئل میں نماز پڑھ رہا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی میں نے جواب نہ دیا میں نماز پڑھ رہا تھا میں نے سوچا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں حضور مجھے آواز دے رہے ہیں حضور نے بعد میں جب نماز فارغ ہو کر یہ حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا دیکھو میں نے تمہیں آواز دی تھی تم بلایا تھا تم آئے نہیں قلتو یا رسول اللہ انہی کنتو اصلی میں نے عذر پریش کے حضور میں تو نماز پڑھ رہا تھا میں کس طرح تھا فقالا اب دیکھیں اس سے صحیح قدریں عالم ہوتی ہیں آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف میں تم نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول آواز دیں تو فورا لبیک کہو نماز چھوڑ دینے چاہیے تھے تم اداد آکم جب وہ تمہیں بلائیں پھر حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا بڑے خوش قسمت تھے ان کو کہا میں مسجد کے میں سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن شریف کی سب سے بڑی صورت سکھاؤں گا اب ان کے ذہن میں آیا کہ بہت دنبی بہت غیر معمولی بڑی صورت ہوگی جو حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑی صورت ہوں کہتا ہے حضور نے میرا حال پکڑا اور مسجد سے نکلنے لگے میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ میں سب سے بڑی صورت تو میں سکھاؤں گا اور اب ہم باہر تشکلے جا رہے ہیں فرمایا اس قرآن شریف کے سب سے بڑی صورت الحمدللہ ہے تمام کے تمام مطالب جو قرآن شریف میں ہیں تفصیل کے ساتھ وہ صورت فاتحہ میں اختصار کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا بہت پڑا احسان ہے کہ ہم لوگ جو زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھنے کا مبخت نہ بھی ملے تو قرآن شریف کی ان سات آیات پر غور کریں تو سارے مضامین اس میں ملتے ہیں اور موجزہ لگتا ہے حیرت ہوتی ہے فرمایا کہ قرآن شریف میں یہ جو آتا ہے کہ سات آیات میں جو جی گئی ہیں تو میں جی گئی ہیں جو بار بار دھرائی جاتی ہیں ان سے یہی الحمدللہ مران تو اس زمانے میں ہمارے مہدی نے ہمیں اس کتاب اس صورت کی جو تفسیر سکھائی ہے وہ انتہائی غیر معمولی ہے وہ تو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اس کو تو یہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن جتنا میں غور کرتا ہوں حیرت میں نوبتہ چلا جاتا ہوں مثلا پہلا مضمون ہے قرآن شریف کا اللہ تعالیٰ کی صفات تو ایک سو چار صفات قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کی بیان ہے لیکن سور فاتح میں جو چار صفات بیان ہیں وہ ان سو صفات کو قبر کرتی ہیں اور ان کا ماخذ کے طور پر ہیں ان کے سوچ کے طور پر ہیں ایسا مغلوم ہوتا ہے کہ باقی تمام صفات ایک چشمے کی طرح بہر رہی ہیں اور ان چشموں اس چشمے کا ممبا جو ہے یہ چار صفات ہیں دوسرا مضمون قرآن شریف کا ہے اللہ تعالیٰ کے بات انسان کا اللہ تعالیٰ کا کیا تعلق ہے اور وہ تعلق ہے عبادت کا تو دوسرا مضمون اس میں ایا کا نابودوں کے ذریعے عبادت کی جملہ تفصیل کر آگے قرآن شریف میں ملتی ہے شکر بھی عبادت میں داخل ہے خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا بھی عبادت میں داخل ہے خدا تعالیٰ کا خوف بھی عبادت میں داخل ہے خدا تعالیٰ کی محبت بھی عبادت میں داخل ہے خدا تعالیٰ کا احترام بھی عبادت میں داخل ہے اور حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اپنے تحریر میں یہ فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے بندوں کی ہمدردی بھی عبادت میں شامل لیکن قرآن شریف جو مضمون تفصیل کے ساتھ قرآن شریف میں ہے وہ اختصار کے ساتھ صور فاتحہ میں بیان ہے تیسرا مضمون جو قرآن شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہے وہ یہ کہ تمام سہارے اسباب کے جو تم دھونتے ہو اپنے نفس کے اپنے دوستوں کے یہ سب جھوٹے سہارے کوئی حقیقی سہارا نہیں حقیقی سہارا خدا کی ذات یہ مضمون قرآن شریف میں بار بار آتا ہے اور ایہا کنستائین کے الفاظ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مضمون اختصارا بیان کر دیا گیا ہے لیکن اس تعلق کا ذریعہ کیا ہے کس طرح خدا تعالیٰ سے یہ تعلق عبادت کا اور استعانت کا حاصل ہو سکتا ہے بڑی نیچرل تختیب ہے قرآن شریف اور قرآن شریف کی جو یہ تفصیل سے قرآن شریف میں یہ مضمون بیان ہے کہ بندے کا خدا سے خدا کا بندے سے کس طرح تعلق ہوتا ہے نماز ہے راج ہے روزہ ہے زکاة ہے تمام تفاصیل موجود ہیں لیکن ان سب کے سب سے اوپر جو چیز ہے وہ دعا ہے خدا کا بندے سے بندے کا خدا سے تعلق دعا کے ذریعے ہوتا ہے تو اس ایہا کنستائین کے مان دعات فرمائے اہد نصرات و مستقیم اگر ذریعہ ڈھونٹے ہو تو وہ ذریعہ دعا ہے اور دعاوں میں کہ یہ دعا بہترین دعا ہے لیکن اس میں ہی ساتھ اشارہ کر دیا کہ تم دعا تو مانگو کہ خدا سے خدا سے تعلق تو قائم کرنا چاہتے ہو اس سے سیدھا راستہ مانگتے ہو مگر یہ یاد رکھو کہ اکیلے یہ گام نہیں ہوگا اگر تم نے یہ کہنا شروع کیا کہ اہد نصرات و مستقیم مجھے سیدھا رسلہ دکھا تو سیدھا رسلہ نہیں ملے گا جب تک ساری انسانیت کی ہمدردی تمہارے اندر نہ ہو اس لئے فرمایا اہد نصرات و مستقیم اس طرح قرآن شریف صور الفاتحہ میں اپنے قرآن شریف کے تمام مضامین اس طرح بیان ہیں کہ انسانیت کو ایک یونٹ قرار دیا اور اپنے لئے اگر دعا کرنی ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی جب تک تم ساری انسانیت کے لئے دعا نہ کرو ہدایت کا ذریعہ ہم انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ ہدایت ہمیں مل جائے لیکن ہدایت ہوتی کیا ہے ہر کام میں آپ دیکھیں دنیا میں انسان موڈل پلاش کرتا ہے خوبصورتی کا موڈل ڈھونگتا ہے خسن کا موڈل ڈھونگتا ہے ہاں ٹھیک ہے تمہاری بات موڈل کی ضرورت ہے انسان کو اس وائے حسنہ کی ضرورت ہے انسان کو اور وہ اس وائے حسنہ کن کا ہونا چاہیے سرات اللہ زینہ نمتہ چار وجود ایسے ہیں ان کی تفصیل قرآن شریف میں ہے خلاصتاً یہاں بیان کر دیا کہ اس ہدایت کو اگر پانا ہے تو ان چار کی نقل کرو ان کی اتباع کرو رسول ہیں رسول اور نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں صالح ہیں جب تک ان کی نقل نہیں کرو گے تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ کیا جس رستے پر میں چل رہا ہوں وہ صحیح رستہ بھی ہے اگر اکیلہ آدمی ایک سڑک پر جا رہا ہو پتہ نہیں کدھر کو جاتی ہے لیکن اگر ادھر بھی موجود ہوں ساتھی ادھر بھی موجود ہوں آپ کو رستے کے متعلق معلوم کر سکتے ہیں کہ کس رستے پر جا رہے ہیں پھر ایک قرآن شریف کا مضمون فتنوں پر مشتمل ہے تفصیل کے ساتھ قرآن شریف میں ہر طرح کے فتنوں کا ذکر ہے لیکن صور فاتحہ میں انسانیت کی تاریخ میں جو سب سے بڑا فتنہ ہونے والا تھا مغذوب الہم اور ظالم یہود کا اور نصار بہت بڑے فتنیں گزنی ہیں دوری میں صور فاتحہ چونکہ قرآن شریف کے بنیادی مضامین پر مشتمل ہے اس لئے صور فاتحہ میں اس فتنے کا ذکر ہے جو آج ہمیں دنیا میں سو اور یہ دنیا میں پھیلا ہوا نظر آتا ہے حضرت نصیم عوضہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لطیفی سے استمباد کیا ہے قرآن شریف میں یہ مضمون بھی ہے کہ اچھے کارکن کس طرح ملتے ہیں وہ کیا صفات ہیں جو اچھے کارکن میں ہونی چاہیے تو حضور نے تفصیل کے ساتھ اپنی تفصیل میں فرمایا ہے کہ قرآن شریف میں یہ مضمون اس طرح آتا ہے کہ ایک اچھے کارکن میں علم ہونا چاہیے اگر علم نہ ہو تو خواہ وہ کتنی محنت کرے کتنی جانباری کرے کام ٹھیک نہیں ہوگا اگر علم ہو لیکن دیانت نہ ہو بردیانتی ہو تو وہ کارکن ٹھیک نہیں ہوگا علم بھی ہو دیانت بھی ہو محنت نہ ہو کسالہ ہو سست ہو تب ہی کام نہیں ہو تو جو مضمون قرآن شریف میں اس تفصیل کے ساتھ آتا ہے حضور نے صرف حاتح سے دکھایا ہے کہ دکھو یہ قرآن شریف کا یہ مضمون صرف حاتح میں موجود ہے ایک مضمون قرآن شریف میں ترغیب اور ترہیب کا ہے لوگوں کو قائل کرنا اور لوگوں کو انذار کرنا ہم کیونکہ استاد ہیں ہمیں پتا ہے کہ اکتاہ مشکل کام ہے لوگوں طالب علموں کو میرے طالب علم بیٹھے ہیں مسکر آ رہے ہیں طالب علموں کو قائل کرنا کہ یہ کام تمہارے فائدے کیلئے اور یہ نہ کرو تمہارے لئے مزر ہے ہر مقرر ہر وائز ہر مصنف جانتا ہے کہ یہ کتاہ مشکل کام ہے قرآن شریف میں یہ مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے لرز جاتا ہے بعض دعا انسان قرآن کی ترغیب پڑھ کے اور ایسا ترغیب پیدا ہوتی ہے قرآن شریف کے نصیتوں پر اور صورت فاتح میں یہ مضمون کس طرح ہے ترغیب اور تحریب ترغیب کے لئے تین چیزوں کی ضرورت ہے آپ جس چیز کیا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اختیار کرو اس میں کیا خوبی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز مفید ہے اس کا کیا فیضان دوسر بڑھ پڑتا ہے جنہوں نے اس کو اختیار کیا ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور جنہوں نے اختیار نہیں کیا ان کو کیا نقصان ہوتا ہے تو قرآن شریف میں تینوں طریق اختیار کیے گئے ہیں اور صورت فاتح میں اشارتاً موجود ہیں اہدن السراط المستقیم اس خوبی کیا ہے رستے کی اور فائدہ کیا ہے انمتہ لہیم اور نقصان کیا ہے جنہوں نے اس کے اختیار نہیں کیا مغزوب اللہ غلط و علیم تو ترغیب اور ترغیب کے تین ہی طریق ہیں اور تینوں قرآن شریف میں بڑی تحصیل کے ساتھ اور صورت فاتح میں بڑے اشارتاً موجود ہیں اب ایک میرے لئے مشکل بیدہ ہوئی ڈاٹر عبدالسلام صاحب کہا کرتے تھے کہ قرآن شریف کا آٹھوہ حصہ سائنس پر مشتمل ہے میں تو سائنس ٹوڈن نہیں ہوں وہ اور کیا کہ یہ اگر قرآن شریف میں سائنس کا ذکر تحصیل سے آتا ہے ڈاٹر صاحب کے بقول آٹھوہ حصہ قرآن کا سائنس پر مشتمل ہے تو لازمان صورت فاتح فاتح میں ذکر ہوئے تو میں تو سائنس ٹوڈنٹ تو نہیں ہوں یہاں کچھ سائنس ٹوڈنٹ موجود بھی ہوں گے ان کو چاہیے تو جو کریں مجھے تین اصول بنیادی سائنس کے اصل اصول جو ہیں وہ صورت فاتح میں نظر آئیں ایک اصول تو یہ ہے کہ صورت انسانیت جو ہے کائنات جو ہے وہ بہدت خلقی ہے اورگینک ہول ہے ہول ڈبلیو ایچو ایلی ہول ایچو ایلی والا نہیں ڈبلیو ایچو ایلی اورگینک ہول ہے اب اگر اگر یہ کائنات اورگینک ہول نہیں ہے ٹائم کے لحاظ سے بھی اور سپیس کے لحاظ سے بھی تو سائنس کے سارے کلیے ختم ہو جاتے ہیں ہمیں کیا بتا کہ مارس کے اوپر جا کر یا مریخ کے اوپر جا کر یہی جو فیکٹر یہی ہوں تو جو انتجہ نکل رہا ہے وہاں نہیں نکلے گا قرآن شریف کہتا ہے کہ نہیں کائنات ایک وحدت خلقی ہزار سال پہلے بھی جو تجربہ کیا انسان نے ہزار سال بعد بھی جو کرے گا اگر اناثر وہی ہیں تو نتجہ وہی نکلے گا رب العالمین ایک کائنات ایک ہے یہ مجموعہ ہے ایک رب کی قانون اس کے اوپر چل رہا ہے دوسرا میں نے جو غور کیا کہ سائنس کے کون سا بنیادی اصول بیان کیا ہے تو سائنس کا ایک بنیادی اصول ہے cause and effect کا سبب اور مسبب اگر ایک سبب موجود ہے تو لازم انس کا مسبب نکلے گا اور اگر ایک مسبب موجود ہے تو لازم انس کا سبب ہونا چاہیے یہ مضمون قرآن شریف میں بڑی لطافت کے ساتھ بیان ہے دعا جو مانگی گئی ہے ایدن سراط المستقیم اس میں دعا تو مانگنی چاہیے مجھے منزل پر پہنچ جاؤں دعا مانگی جا رہی ہے راستے کی منزل کی نہیں وہاں نہیں کہے گا یہ کہوں کہ لہور جانا ہے مجھے لہور پہنچا دیں نہ یہ کہوں تو اگر لاہور کا رستہ دکھا دیں کیونکہ اگر لاہور کا رستہ معلوم ہو گیا ہے تو لازمان اس کا نتیجہ نکلنا ہے کہ لاہور پوائنٹ ہے کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ اگر سبب موجود ہے تو مسبب ضرور ہوگا اگر کال موجود ہے تو افیکٹ ضرور ہوگا اگر افیکٹ موجود ہے تو کال ضرور ہوگا تو قرآن شریف نے اشارہ تن سائنس کا یہ دنیا دیو سکول بھی پیش کی ہے تیسرا اصول جو میں نے غور کیا وہ ایولیوشنری پروسس کا ہے ارتقائی مراحل میں سے یہ کائنات ساری گزر رہی ہے مادیات کی ہو روحانیات کی ہو ان دونوں چیزوں کے درمیان جو برزخی حصیت رکھتی ہیں وہ ہو سب میں ایولیوشن کا اصول کام کر رہا ہے اور یہی قرآن شریف کہتا ہے اور سور فاتحہ میں اشارہ ہے رب العالمین وہ جو ترقی دیتا ہے سٹیج بائی سٹیج سٹیج بائی سٹیج سٹیج بائی سٹیج لیکن یہ باتیں جو میں نے کہیں ہیں یہ تو کسی کام کی نہیں اصل بات تو یہ ہے کہ براہین احمدیہ میں جو تجزیہ کیا گیا ہے کہ قرآن شریف کے دس مضامین ہیں اور سور فاتحہ میں وہ اس طرح خلاصتاً بیان ہے ان کو سٹیڈی کرنا چاہیے ایک چھوٹا سا اکتباس کا حصہ میں پڑھ دیتا ہوں فرماتے ہیں خداون کریم نے سور فاتحہ میں تمام قرآن شریف کی طرح روحانی مرضوں کی شفاع رکھی ہے اور باطنی بیماریوں کا اس میں وہ علاج ہے جو اس کے غیر میں حرق نہیں پائے جاتی ہے اللہ ہم سلیخ